سپریم کورڈ آف پاکستان نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 26 اکتوبر 1969 کو کوئٹا میں پیدا ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے والد قاضی محمد عیسیٰ تحریک پاکستان کے اہم رہنما تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ابتدائی تعلیم کوئٹا اور پھر کراچی سے حاصل کی جس کے بعد 1982 میں وہ قانون کی تعلیم حاصل کرنے لندن چلے گئے 1985 میں واپس آئے اور بلوچستان ہائی کورٹ کے وکیل کے طور پر کریر شروع کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورڈ اور بلوچستان ہائی کورٹ سمیت ملک کی تمام ہائی کورٹ میں 27 سال پریکٹس کر چکے ہیں وہ بطور وکیل تقریباً 27 سال ملک کی مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے رہے جس کے بعد 2007 میں بلوچستان ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پانچ اگرز 2009 کو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر ہوئے 5 ستمبر 2014 کو انہوں نے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا 25 اکتوبر 2014 ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بینکنگ، محولیات اور سبل قوانین میں محارت حاصل ہے بطور چرچ تائیناتی سے قبل وہ انگریزی اخبارات میں آئین و قانون، تاریخ اور محولیات پر آرٹیکلز بھی لکھتے رہے ہیں